ہم نے اللہ کو پکارا ہم خاجہ کی عبادت نہیں کرتے ہم خاجہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہم شرک نہیں کیا کرتے اے مہین و دین ہم بھی آپ کے غلام ہم بھی آپ کے نوکر ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اگرچہ برے ہیں اگرچہ گندے ہیں اگرچہ آکر ہیں اگرچہ نکمے ہیں اگرچہ گلے گار پدکار سیاہکار ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ کے غلام ہیں ہمیں قبول فرما لیجئے ہم خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خاجہ خاجگان آپ ہمارے لیے دعا کیجئے آپ کے منگتے ہیں منگتے ہیں لیکن منگنے کا سلیکہ نہیں آتا یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ قبول فرما کے آج آج ہمیں بھی ولایت کے چند قطرے دے دیجئے اور دل کو زندہ کیجئے آپ تو مردے زندہ کرتے ہیں خاجہ غریب نواز ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں ہمارے دلوں کو زندگی بخشیے ہمارے دلوں کو زندہ کیجئے یا خاجہ غریب نواز جتنے آئے ہیں جو تمنہ ہیں جو خواہشات لیے آئے ہیں تمام کی نیک جائز حاجات اللہ کی بارگاہ میں آج پیش کر کے التجاہ کیجئے کہ مولا ان کی حاضری قبول فرما لیے خریب نواز ہماری تمنہ ہے ہمارے دلوں کو بھی محبتوں کا آنگن بنا دیجئے بھائی بہنیں جھولیاں پھیلائے آئے ہیں کوئی تہی دامن نہ جائے سب کو عطا فرما دیجئے ہے غریب نواز ایک مرتبہ پھر جانے سانسے وفا کریں نہ کریں پھر آنا ہو نہ آنا ہو آج آئے ہیں تو جی بھر کے تجھے پکار لیں آؤ خاجہ کو پکارتے ہیں یا خاجہ یا خاجہ یا خاجہ یا خاجہ جب کبھی بھی ہم وسیلہ اور توصل پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے ڈریکٹ نہ پکاریں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی آپ کے پر فتوہ نہیں لگایا اس معاملے کے لئے لیکن جب آپ استعانت اور استعمدار ڈریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے سو فیصد منافی ہیں اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مناجات والا جو معاملہ ہے ان سے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیر کر جب یہ بات ارشاد فرما دی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں کتاب و دعویٰ چپٹر میں انٹرنیشنل نبنی کے مطابق ڈبل تھری سیون ٹو ہے اور سن نبی دعود میں کتاب و سلاح چپٹر میں انٹرنیشنل نبنی کے مطابق وان فور سیون نائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے اگر دعا عبادت نہیں ہے تو اور پھر کونسی چیز عبادت ہے یعنی اس لئے آپ دیکھیں دعا اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اہل اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لئے صرف تجھ کو پکارتے ہیں ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کافر سے بھی لے سکتے ہیں وَتَعَامَنُ عَلِ الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَامَنُ عَلِ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ لیکن ایک ہے کہ آپ ہستی سامنے موجود نہیں ہیں اس طریقے سے اور آپ اس کو پکار رہے ہیں مثلا میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ فیصلہ باز میں بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں چاہے آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں جب میں آپ کو یہ سوال کر رہوں یہ غائب میں بکارنا ہے یہ ایہ کنستائین کی وائلیشن ہے اور خالصتاً شرک ہے اگر یہ شرک نہیں تو اور کونسا شرک ہے میرے آقا نے فرمایا اِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ انتو شرکوا بَعْدِ وَلَكِنَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ انتَتَنَافَسُ فِيهَا اے میرے امتیو مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں آقا کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں آقا اللہ کے نام کی قسم ارشاد فرما کے کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑتا ہے کلمہ توحیب پڑتا ہے وہ شرک نہیں کرتا جو خاجہ کی بارگاہ میں آتا ہے اس کے جام پیتا ہے وہ توحیدی ہوتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا یہ امت توحیب ہے یہ امت خاجہ کی عبادت نہیں کرتی خاجہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہم خاجہ کو بھکارتے ہیں یا خاجہ اب آج ہے میرے بھائیو اس حدیث کی طرف جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے بالکل ہے وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے غزوِ اہد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آل موسٹ آٹھ سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نمازِ جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام ہم سے اس طرح گفتو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی یہ مال کی محبت میں پھس جاؤ گے اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے قتل کیا اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گی اور یہ حدیث کوئی آج کی تو نہیں ہے نہ یہ حدیث کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ اختلاف کے بعد سامنے آئی ہے یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی بخاری مسلم میں اور اللہ کے فضل سے آج سے آل موسٹ چھے سو سال پہلے بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں جن کے پائے کی دوبارہ کوئی شرح سامنے نہیں آئی اور آل موسٹ آپ سمجھ لیں فریز ہو چکا ہے یہ معاملہ پہلی شرح ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری ہے المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری ایک شافی عالم ہے یہ شافی وہ مقلد والے نہیں سکول اف تھارٹ والے اور دوسری شرح ہے علامہ بدر الدین عینی کی المتوفہ ایٹ ففٹی فائیو ہجری عمدت القاری جناب آپ فتح الباری اٹھائیں عمدت القاری اٹھائیں دونوں نے اس حدیث کی شرح میں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے مگر خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں پھاس جاؤ گے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورال امت شرک سے بچ کے رہی ہے لیکن اس کے باوجود کئی گروہ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہو کر بھی مسلمان ہو کر بھی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں لہٰذا اس حدیث میں جو بشارت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ پوری امت مشرک نہیں ہوگی مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں یعنی مراد یہ کہ تم ساری مشرک نہیں ہو جاؤ گے میرے بعد پوری امت نہیں مشرک ہوگی ہاں چند لوگ ہو جائیں گے اور یہ کون لکھ رہا ہے ابن عجر اسکلانی اور بدرودین عینی انہوں نے تو خیر لکھا میں اس کو بخاری مسلم سے پروف کروں گا اس بات کو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا کہ پوری امت نہیں ہوگی المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے تری ڈبل نائن نمبر کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی بنی اسرائیل تو ساری گمراہ ہو گئے تھے نا لیکن میری پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جو سن ابی دعوت میں بھی حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزق میں جائیں گے ایک جو ہے نا وہ حق پہ قائم رہے گا الجماعہ امت کی مینسٹریم بہتر کلمہ گوئی ہیں جو دوزق میں جا رہے ہوں گے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے ایک گروہ باقیوں کے لئے تو کہہ دیئے بہتر جب کہہ دیئے دوزق میں ہے لہذا وہ جو عدیث ہے نا مجھے تم سے شرک کا خشہ نہیں مگر دنیا میں امتلا ہو جاؤ گے تو وہ جو شرک کے خشے سے پاک ہے نا وہ ایک ہی گروہ ہے لیکن دنیا کی محبت میں ہو جائے گا اور اس میں کئی لوگ ہوں گے جو نہیں بھی ہوں گے کہ جو کہنے شرک ختم ہو چکا ہے ان کی بھی آپ ہٹ درمی کا لیول دیکھیں کہ بلکل ننگا اور اوریاں شرک ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیا اس وقت اہل تشیعوں کے ممبروں پر ان کا جو ایک خاص سکول آف تھارٹ ہے نسیریہ ان کے ذاکرین قابض نہیں ہیں اور وہ اعلانیہ نعوذ باللہ علی اللہ حسین جلالہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں علی رازق علی خالق نعوذ باللہ اور بقیدہ اہل تشیعوں کے علماء نے ان پر کفر کے فتوے دی ہیں تو وہ ہے تو مسلمانوں کے ہی گروہ ہے نا یہودی عیسائیوں میں سے تو نہیں وہ آئے مسلمانوں کے ہی گروہ ہے تو کلمہ گوہ بھی ہے اللہ کے نوی علیہ السلام کو بھی آخری پیغمبر مان رہا ہے اس کے باوجود سید ان علی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کر کے تو وہ کلمہ گوہ مشرک کیا وہ نہیں ہیں اہل تشیعوں خود مانتے ہیں کہ ہاں جی ہماری صفوں میں کلمہ گوہ مشرک موجود ہیں سید جواد نکوی صاحب نے بقیدہ کہا ہے کہ اعلانیہ شرک ہے تو وہ کلمہ گوہ مشرک ہیں نا ان کو آپ کافر مشرک تو نہیں کہیں گے کافر مشرک تو ہوں گے یہودی، عیسائی، ہندو، بودج یہ تو کلمہ گوہ مشرک ہیں اور اہل سنت کے ہاں بھی صوفیاء کے اندر پہلے تو یہ طبقہ بہت بڑے لیول پہ تھا ابھی بھی اس کی باقیات جو ہے وہ جاہل صوفیاء کے اندر بوجود ہیں حلولیہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے ناعوذ باللہ من ذالک اور یہ اتنا ایک مانا ہوا عقیدہ ہے صوفیاء کے ہاں کہ تصوف پہ جو پہلی بقاعدہ کتاب لکھی گئی فارسی زبان کے اندر عربی میں تو اس سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں فارسی زبان میں کشف المحجوب لکھی گئی علی بن عثمان حجبیری المتوفہ فور سکسٹی فائیو ہجری انہوں نے تصوف کے بارہ فرقے لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے لکھا کہ دس جو ہے یہ حق پر مبنی ہیں اپنے فروی اختلافات کے باوجود لیکن جو آخری دو ہیں نا وہ گمرہی پر مبنی ہیں اور ان میں سے انہوں نے ایک کہا حلولیہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے نعوذ باللہ تو یہ حلولیہ کو تو خود صوفیاء اہل سنت کے گمرہ کہتے ہیں تو یہ حلول کا عقیدہ کیا شر کا عقیدہ نہیں ہے حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے حادث ہم ہیں اور قدیم اللہ ہے یہ جو بخواری المسلم کی حدیث ہے نا اس کی شرعہ جو ہے نا وہ ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے جو سنبی دعوت کے اندر ہے اور مشکات میں بھی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرقین سے جا کر نہ مل جائیں اور بتوں کی پوجہ نہ شروع کر دیں نبیل اسلام نے فرمایا کہ بتوں کی پوجہ وہ شروع کر دیں گے میری امت کے لوگ تو وہ پہلے بت پرست نہیں ہوں گے بعد میں شروع کریں گے ورنہ جو پہلے بت پرست تو حضور کے زمانے میں موجود تھے اور میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِهِينَ لَا نَبِيَا بَعْدِي اور میں خاتم النَّبِهِينَ ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ وہ ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں تھے اور پوری حدیث سے پتا چلا کہ امت میں گمرائیاں آئیں گی لیکن ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تو وہ ایک گروہ کے لیے بشارت ہے کہ وہ شرک میں نہیں مبتلا ہوگا باقی سب کے سب کسی نہ کسی فارم میں چلے جائیں گے تو یہ اس حدیث کی شرح احادیث کی روشنی میں میں نے کی اور بزرگوں کے اقوال تو میں نے پہلے بتا دی ہیں فتح الباری سے اور عمدت القاری سے تاکہ کسی کو وام نہ آئے کہ یہ اپنی کو ذاتی تفسیر بیان کر رہا ہے اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں جو ہماری اس ڈاکٹرن کو سپورٹ کریں گی اس میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیر بھی شروع کر دوگے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی لوگ گوھ کے سراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی وہی کام کروگے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں ہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی یہود و نصارہ والی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی اس کا شان نزول جائے وہ جامعہ ترمزی میں مجود ہے شانِ ارشاد وہ حدیث مشکات کے اندر بھی مجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک درخت دیکھا جسے ذاتِ انواد کہا جاتا تھا اور مشرقین جنگ پہ جانے سے پہلے اپنا اصلہ اس کے اوپر لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے کہ ہمیں اس کی برکت سے فتح نصیب ہو جائے گی جس کی باقیات آج تک ہیں آپ بھی درباروں پہ جو درخت ہیں ان کے اوپر آپ مختلف قرارز کی ٹاکیاں اور وہ کپڑے کے ٹکڑے بانتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ برکت کے لیے اصلہ لٹکا ہے تو نبی الاسلام کو جلال ہے فرمائے سبحان اللہ اللہ پاک ہے محذوفت عمّا یشرکون ہر اس شرک سے جو اس کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے پھر آپ نے فرمائے آئے تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی پھر نبی الاسلام نے سورة العراف کی آئیت نمبر 138 تلاوت کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جب ان کے ساتھ ایک بت کے پاس سے گزن رہے تھے جس پہ لوگ دھیان کر کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا ایک بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں تو نبی الاسلام فرمایا جو تم نے مجھ سے برکت کے لیے درخت کی ریمانڈ کی ہے نا یہ جس لائک اسی طریقے سے جیسے موسیٰ کے اصحاب نے اللہ کا بت مانگا تھا اب کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہم نے درخت کے آگے جھکنا ہے ہم نے تو برکت لینی ہے یہ کہتا ہے جب تک وہ سات ازاناً لگ جائے شرک نہیں ہوگا تو ہڑی نماز ہی بھی نہیں لگ دے پوری طریقے نا تو ہڑی تھی نماز بھی نہیں ہوتی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو برکت کے لیے کہہ رہے ہیں صرف اسلحہ ٹچ کرنا ہے آپ ہمیں پکڑ کے بتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ بت کھڑا کر رہے ہیں آپ کے تربیتی آفتہ ہیں ہم نے کہاں سے پھر آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے یہ وہی عدیث بخاری اور مسلم کی اس کی شرعہ شانِ نزول شانِ ارشاد یہ ہے یہ فیشن کے بارے میں نہیں شرکی ایکٹیوٹیز کے بارے میں اور واللہ وہ شرکی ایکٹیوٹیز جن کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ شرکی ہیں آپ کو یہ کہا جانا ہے کوئی درخت ہے اس کے ساتھ لوگ برکت کے لیے کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں آپ کہیں گے جی بدت کہیں نا جی اس کو شرک تو نہ کہیں نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں یہ تو تو بت کے بترادف ہیں یہ آپ نے فرق دیکھا ہے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت آپ کوئی موقع نہیں جاننے دیتے تھے یہ تو حدیث جو ہے نا وہ تو حضور کی وفاظ سے ایک مہینہ پہلے کی ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اور وہ میں نے بتایا اوٹ آف کانٹیکس کے کوٹ کرتے ہیں ہم آپ کو نبی علیہ السلام کی بیماری کے دنوں کی پھر حدیث بتا دیتے ہیں پانچ دن پہلے کی دو دن پہلے کی ایک دن پہلے کی وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے امام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے دن قریب تھے اور آپ پر مرس کی جب شدت ہوتی تھی تو آپ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو بار بار ہٹاتے تھے اور پانی کا ایک برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے تو وہ بخار کی گرمی کو ٹھنڈا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے لعناللہ یهود وننصار اتخذوا قبور انبیاء ہم مساجدہ اللہ کی لانت ہو یهود ونصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنا لیا تھا اور امام عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کو عام زیارت کے لیے کھول دیتی یعنی حجرے کی دیوار گرا دیتی ورنہ تو اجازت لے کے جانا پڑتا تھا کیونکہ امام عائشہ کی وہاں پر رہائش تھی تو انہوں نے کہا میں اوپن کھول دیتی لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ حضور اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈرا رہے تھے اس بات سے کہ کہیں حضور کی قبر پر سجدے نہ ہو تو اس وقت امام عائشہ نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو مہینہ پہلے ابھی خطبہ دیا آپ نے کہ مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے تو ابھی آخری وقت آپ کو دوبارہ خوف کس چیز کا لاحق ہے کس چیز کا خدش ہے آپ کو اتنا سان کام نہیں ہے ان کو پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے پانچ کے الفاظ ہیں خطبہ دیا اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا یا کوئی نیک بندہ لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے اور میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ٹینشن ہے آپ کو اللہ نے گرنٹی دے دی ہے کہ آپ کی امہ شرک نہیں کرے گی اور پھر وفات کے دنوں میں مسند امام احمد میں اور الموتا امام مالک میں مشکات میں میں یہی حدیث موجود ہے اے اللہ میری قبر کو ایسا بط نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں نبی الاسلام نے اپنی مبارک قبر کو جس پہ ہمارا تن من دھن ما باپ اولاد سب قربان اس قبر کو بھی بط سے تشبیح دے دی کہ اگر اس کی بھی عبادت کی جائے گی اور پھر آگے الفاظ ہیں اشتد غضب اللہ علا قوم ان قوم اتخذو قبور انبیاء ہم مساجدہ اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہو ہوتا ہے یا ہو ایسی قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا بناتی ہے ایک اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے ام آئشہ ہی روایت کرتی ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور کی بیماری کے دن تھے مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور کی دو بیویاں تین بیویاں ایک جگہ جمع ہیں ام آئشہ ام سلمہ ام حبیبہ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ام ماریا نام کا گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی ہائے 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 حضور بیماری کے عالم میں آپ نے جب یہ گفتگو سنی ہے تو آپ فورا متوجہ ہوئے آپ اور میں ان کی یہی تو خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے وہ لوگ قیامت والے دن بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو اپنی نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے تھے اور وہاں پہ ان کی تصویریں لٹکاتے تھے سر اس امت کو تو چھوڑ دیں انہوں نے نبیوں کی تصویریں کیا لٹکانی ہے انہوں نے تو آپ جائیں مارکیٹ میں جا کے بزرگوں کی تصویریں خرید لیں اور بغیدہ نام لکھیں یہ فلانا بزرگ ہے فلانا بزرگ ہے چلو اس میں کچھ زندہ بھی ہیں ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہی ہیں آٹھ اٹھ سو سال پرانے بزرگوں کی تصویریں وہ کہتا ہے جی وہ خواب میں زیارت ہوئی ہے تو اس سے انہوں نے پھر نہ وہ نقشہ اس کا بنوالی ہے تو یار کتنے تابعین تبع تابعین اور بات کے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی ہے انہوں نے تو کوئی اپنی اجیداش سے حضور کی تصویر نہیں بنوائی یہ آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں علیہ عزباللہ تعالی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی واضح تعلیمات دی کہ جس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس چکر میں پڑ جائے کہ وہ ان چیزوں کو ہلکا جانے اور یقین جانے جو لوگ ہلکا جانتے ہیں پھر وہ اس کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس کے سنسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں وہ پھر اس فدنے سے بات بھی جاتے ہیں میں اپنی گفتوکوں کو انکلوڈ کرتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں سورة الانام کی آیت نمبر ایٹی ٹو اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے سورة الانام کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک نہیں آنے دیا مرتد کے الفاظ نہیں ہیں یعنی ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہونے دیا یعنی کلمہ گو مشرک نہیں بنے وہ امن میں ہوں گے اور وہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئے ہم تو سب پرشان ہوگے کیونکہ ہم تو ظلم کا معنی لیتے ہیں گناہ تو کون سا ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا اور اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہیں کرے گا وہی امن میں ہوگا تو یہ آرسول اللہ ہمارا کیا بنے گا آپ فرمایا ہے اس سے مراد وہ گناہ نہیں ہے آپ نے سورہ لکمان کے عید نمبر تھرٹین تلاوت کی بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے اب کسی صحابی نے نے کہا یا رسول اللہ وہ شرک تو ختم ہو چکا ہے یہاں آپ شرک کیوں مراد لے رہے ہیں کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد بھی شرک کریں کلمہ کو مشرک تو کوئی ٹرمی نہیں ہے بس ایمان لے آئے تو آپ مسلمان ہوگئے جو مردی کر دے رہے بھی اور حضور برمارے ہیں کہ شرک اس سے مراد ہے کہ ایمان کے اندر شرک نہ ملاوٹ کرے تو پھر اس لیے چونکہ صحابہ کو سمجھ تھی اللہ نے ان کو بچا لیا بعد والوں نے سمجھنے سے انکار کیا تو وہ آپ دیکھ لیں کتنے دڑھلے کے ساتھ گسے میں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب وہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان بھی ہے اور بجک وقت مشرک بھی کیسے ہو سکتا ہے دونوں چیزیں بجک وقت کیسے ہو سکتی ہیں صحابہ نے کہا کہ کس نے انکار کیا یا رسول اللہ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو یہ جو آپ لوگوں کو کہانیے کراتے ہیں یہ پوری امت جنت میں جائے گی تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا جس نے میری نافرمانی کی جو امت کی اکثریت آل لڑی کر رہی ہے یہ تو ساری جائے گی دوزخ میں اونسا مو فر یہ تو بالکل واضح ہے نا اب اس کی کوئی تعویل ممکن ہی نہیں ہے تو میرے بھائی یہ جو کلمہ گو مشرق والا معاملہ ہے ادھر بھی آپ کہہ نا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے اور حضور کی نافرمانی بھی کرے گا تو نہیں کر رہے کلمہ پڑھ کے بھی اللہ اور اس کے حضور کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نا تو کلمہ پڑھ کے شرق نہیں ہو رہا ہو رہا صحیح مسلم میں حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں ایسے چالیس لوگ شریک ہوں جو شرق نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان چالیس لوگ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا تو کسی نے حضور سے نہیں پوچھا یارسل اللہ یہ آپ ایمبیگوز جملہ بول رہے ہیں جنازہ تو پڑھتا ہی وہ ہے جو مسلمان ہو ہندو نے تو مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھنا آکے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو آپ کلمہ کو مشرق کو ہی کہہ رہے تھے بلکل واضح ہیں اسی طریقے سے ایک حدیث ہے مسلمان امام احمد میں بھی اور جامعہ ترمزی میں بھی ہمارے صبح و شام کے اذکار کارڈ میں بھی موجود ہے بلو والے میں بھی ہے اور گرین والے میں بھی فرض نماز کے بعد والے اذکار میں بھی اور صبح و شام کے اذکار میں بھی کیونکہ وظیفہ ایسا ہے اس میں بڑے زبردست الفاظ ہیں کبھی اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشہود کی حالت میں بیٹھے بیٹھے دس دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد بیدی الخیر یحی و یمیت وہو علا کلی شئین القدیر تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر بری چیز سے ہر شیطانی وار سے اسے بچا لے گا اگر وہ فجر کے وقت پڑھ لے تو شام تک اور اگر کوئی مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح تک سوائے اس کے کہ وہ شرک کر جائے یہ الفاظ ہے اس میں شرک کر لے گا تو اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ پڑھ رہا ہے انہیں شرک کی تو کر لینا ہے کلمہ گو مشرک کیسے ہو سکتا ہے یا مرتد کے الفاظ نہیں شرک کے ہیں مرتد بھلا تو معاملہ لگ گئے وہ تو آپ سارے مانیں گے کہ جی فتح مکہ پہ کئی لوگ مسلمان ہوئے جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد سیدنا اوبکر کے دور میں مرتد ہوگے بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں اور بخاری مسلم میں انہی کے بارے میں احادیث موجود ہے اصحابی اصحابی میرے حوزے کو اثر پہ لوگ لائے جائیں گے میں پہچانتا ہوں گا اور میں انہیں کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور اس حدیث میں تو بقاعدہ ابن ابی ملائکہ کے کومنٹس ہیں کہ اللہ ہم تب سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے اُلٹے قدم نہ پیریں میرے بھائیو اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں وہ آیت ضرور کوٹ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈک دی ہے انسانیت کے حوالے سے وہ ہے میرے بھائیو سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور لوگوں کی اکثریت اس حال میں اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کا ذکر ہے بلکہ وہ ایمان تو اللہ پر لا رہے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے جیسا کہ ماننے کا حق ہے تو یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایمان کے باوجود بھی انسان اس گمرائی میں پڑ سکتا ہے کہ وہ پیلل میں شرک بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے زور کے ساتھ اور کمر توڑ کوششیں کرنے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چنلیں کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک وعتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ